مہترم ناظرین ڈسراملیکم اگر آپ نے پہلی قسط چار ہزار کی وصول کر لی تھی تو اب آپ کو دوسری قسط کتنے کی ملنے والی ہے اور جانچ پرطال اور ناہل والوں کا مسئلہ کبھل ہوگا تمام تر تفصیلات اسی ویڈیو میں ہوگی بگر اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو ابھی سے سبکرائب کر لیں تاکہ سچ پر اپنی اتھنٹک نیوز آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں اس وقت کی تازہ ترین اہم اپ ڈیٹ یہ ہے لوگوں کو چار ہزار پیک کا راشن تو دیا جا رہا ہے لیکن اس میں زیادہ در لوگوں کو کافی مسائل آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سم کا آ رہا ہے اور اس کے بعد پورٹل کا بھی مسئلہ آ رہا ہے اگر سم کی بات کریں تو کافی لوگوں نے اپنے اکاسی تیس پر ریجسٹرشن کرائی تھی اس وقت انہیں دیکھ بال نہیں کی کہ ہمیں کس نمبر سے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اسی وجہ سے ان کو کافی زیادہ مسئلہ آ رہے ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ سم کا ہے کافی لوگوں کو اکاسی تیس سے اس طرح کے میسج محصول ہوئے ہیں جو کہ آپ کو بتانے جا رہی ہیں جس میں ان کو یہ لکھا آتا ہے کہ احساس راشن پرامپ میں ریجسٹرشن کے لیے آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر آپ کے نام پر ریجسٹر نمبر سے محصول ہمیں نہیں ہوا آپ احساس راشن پرامپ کے لیے اہل تو ہیں لیکن پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے اپنے شناختی کارڈ سے منسلک موبیل نمبر اکاسی تیس پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر میسج کریں تو ایسے افراد کے لیے اہم خبر یہ ہے اگر آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے وہ چاہے آپ کو اکاسی تیس کے میسج سے محصول ہوا ہے یا آپ کو پورٹل بر چیک کرنے پر یہ مسئلہ آ رہا ہے حکومت کی طرف سے یہ واضح پالیسی بنائی گئی ہے کہ آپ اپنے ذاتی موبیل نمبر سے اپنے گھر کے ایک فرد کا شناختی کارڈ میسج کر سکتے ہیں کافی لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ زیادہ شناختی کارڈ اکھٹے کر لیے گھر کے اور تمام شناختی کارڈ کو ایک ہی نمبر سے میسج کر رہی ہیں تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا اسی وجہ سے حکومت کی طرف سے آپ کو میسج آ رہا ہے آپ جب بھی اس آس راشن کے لیے ریجسٹیشن کرائیں تو اپنا ذاتی موبیل نمبر استعمال کریں جو کہ آپ کے نام پر ہے کسی دوسرے کے موبیل نمبر سے آپ نے میسج نہیں کرنا ایک نمبر پر ایک شناختی کارڈ ہی ریجسٹر کروائیں تب ہی آپ کا بس را حل ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کافی لوگوں کو جاج پر تعلہ رہی ہیں اور زیادہ تر لوگ اب ناحل بھی ہو رہے ہیں تو ایسے افراد کو بتاتے چلیں اگر آپ کی جاج پر تعلہ رہی ہے جب تک آپ کو 81-83 سے میسج نہیں آتا یا آپ پورٹل پر ہر دو سے تین دن کے اندر اندر اپنی اہلت کو دوبارہ نہیں چیک کر لیتے کہ ہمیں اہل کیا گیا ہے یا نہیں تو اس وقت تک آپ راشن کو حاصل نہیں کر سکیں گے اسی وجہ سے بورٹل پر بھی آپ چیک کرتے رہیں تاکہ آپ بھی اہل ہو سکیں جہاں پر بات رہی اساس راشن پرام کی دوسری سبسٹی کی جو کہ دوسری قسط کہلاتی ہے پہلی قسطو 4000 دی گئی تھی اب حکومت کے جانب سے ٹوٹل 2000 پہ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ پہ بھیجی جائے گی ہاں یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی اگر آپ نے پہلی سبسٹی وصول نہیں کی تھی تو اب آپ کو جو نئی سبسٹی ملے گی وہ ٹوٹل 6000 پر مشتمل ہوگی آپ 6000 پہ کا راشن حاصل کر سکیں گے مجھے عبیت ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فیدے بن ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اس ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تک کہ سچی اور اتھنٹیک ٹیوز آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے ڈھیے اللہ حافظ